اسلام علیکم دیئر سیڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سید علی اکیڈمی اور حاضر ہیں ہم لوگ چیپٹر نمبر 19 انیمل بیہیوئر کے ساتھ پچھلی بک کو اگر ہم دیکھیں گے پرانک بک کے اندر تو انیمل بیہیوئر سے 3-4 پیجز کا ایک چھوٹا سا ٹوپک تھا لیکن یہاں پر اس کا پورا ایک چیپٹر الگ سے بنایا گیا ہے اب یہ جو ہے بک کی ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے تو اسے پانچوہ چیپٹر ہوگا لیکن فرس چیپٹر کو کنٹینیو کر کے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ 19 چیپٹر ہوگا تو آئیے آج کسی ویڈیو کے اندر ہم چیپٹر کے بیسک کونسپٹس کو سمجھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے پہلا نیچرہ بیہیوئر، انیٹ بیہیوئر، لرننگ بیہیوئر اور سوشل بیہیوئر تو یہ کچھ بیہیوئر اس کی تین قسمیں ہیں انیٹ لرننگ اور سوشل بیہیوئر اور اس کے علاوہ بیہیوئر کس طرح کا ہوگا تو آئیے آج کسی ویڈیو کے اندر ہم چیپٹر کے انٹرڈکشن سے اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے انٹرڈکشن کی بات کریں گے تو لکھا ہوا ہے Living organisms are different from non-living things Living organisms کو جانداروں کو ہم non-living چیزوں سے الگ رکھتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جانداروں کے اندر response کی capacity ہوتی ہے جاندار جو ہیں وہ response کر سکتے ہیں جب بھی environment کے اندر change آئے گا تو environment میں change آنے سے جاندار response کرتے ہیں Living organisms یہ چیز کر پاتے ہیں non-living یہ چیز نہیں کر پاتے ہیں آگے مزید اس response کے بارے میں لکھا ہوا ہے The response of organism is adaptive response جو جاندار کے اندر بنے گا environment میں change کے نتیجے میں وہ adaptive ہے adaptive کا مطلب ہے کہ وہ جاندار نے اپنے اندر خود سے develop کیا ہے اور یہ جتنا بہتر ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر chance survival کا بچتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر chance بڑھے گا جتنا زیادہ اس نے بہتر طریقے سے اپنے آپ کو adapt کیا ہوگا جتنا زیادہ changes کے نتیجے وہ بہتر طریقے سے response کر پائے گا اس کے زندہ رہنے کے اور اس کے reproduce کرنے کے chances بڑھتے رہیں گے اس کی یعنی کے بکہ رہے گی وہ زیادہ time تک اس کی نسل چلتی رہے گی آگے مزی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے ایک organism اپنے آپ کو adapt کرتا ہے تو لکھا ہوا one of the most important ways of adapting to environmental change is behavior جاندار اپنے behavior کی وجہ سے اپنے آپ کو environment کے اندر adapt کرتا ہے behavior کیا ہے لکھا ہوا ہے behavior means the response of an organism to the stimuli behavior کا مطلب ہے کہ اگر کوئی stimuli آیا کوئی change آیا change کی نتیجے میں جو response کوئی organism کرے گا that is the behavior of that organism behavior ہمیشہ اس to the stimuli کے نتیجے میں آنے والا response ہوگا آگے لکھا ہوا ہے usually the behavior of an organism is inherited عام طور پر جو behavior ہے جاندار کا وہ inherited ہے یعنی کہ وہ خاندانی طور پر اس کو ملتا ہے but it can be modified by the experience لیکن اس behavior کو ہم لوگ جو ہیں experience کے ساتھ میں change بھی کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سی مثال لے لیں کہ اگر کہیں پر dog موجود ہے اور کوئی شخص وہاں سے گزرا اب یہ dog کے behavior میں inherited ہے یہ اس کے اندر شامل ہے کہ کوئی بھی stranger کو وہ دیکھے گا تو وہ بہت زیادہ جو ہی چلانا شروع کر دے گا اب اس کا bark کرنا یہ ایک طرح کا response ہے اب response کس کے نتیجے میں آیا stimuli کے نتیجے میں جو stranger اس کے سامنے تھا that was the stimuli اور اس کے نتیجے میں اس dog کا bark کرنا that was the behavior تو یہ ایک inherited ہمارے پاس behavior تھا آگے مزید ڈسکس کریں لکھا ہوا ہے nature of behavior behavior کس طرح کا ہوگا تو لکھا ہوا ہے اس کے اندر پہلی سب heading ہے behavior of organism in response to stimuli ایک organism کا behavior stimuli کے response کے اندر تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے all those responses to stimuli involved in the integrated functioning of the entire organism our car behavior ایک organism میں جتنے بھی responses ہوتے ہیں stimuli کے نتیجے کے اندر اور responses کے لیے ایک integrated functioning ہوتی ہے جاندار کے اندر یعنی کہ ایک جڑا ہوا نظام ہوتا ہے جو responses کراتا ہے اب یہ جو پورا کام ہے یہ behavior کروائے گا اب اس کو simple word میں لکھا ہوا ہے what an organism does organism کیا کرے گا and how it acts after the stimuli اور stimuli کے بعد وہ کیسے اثر کرے گا پہلے وہ کیسے کر رہا تھا کام اور stimuli کی بعد کیا کام کرے گا یہ اس کا behavior کروائے گا آگے لکھا ہوا an organism has ability to response to stimuli may vary from relatively very simple action such as an order of the food ایک organism کیسے response کرے گا stimuli کو یہ ہر انسان میں الگ الگ ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا simple action بھی ہو سکتا ہے جیسے order of food ہے food کی order کی smell کی وجہ سے کسی بھی جاندار کا behavior کس طرح سے ہو رہا تو یہ چھوٹا سا action بھی behavior میں count ہوگا تو اس ہی حوالے سے لکھا ہوا in this sense a bacteria cells behaves by moving towards high concentration of sugar bacteria کے اگر surround ہی ہوئی شگر زیادہ موجود ہے تو وہ ایک طرح کا اس کے لئے stimuli ہے bacteria کا اس کی طرح move کرنا یہ اس کا behavior ہے تو یہ تو تھا ایک simple behavior لیکن اگر ہم complex behaviors کی بات کرتے تو لکھا ہوا on the other end the complex sexual behavior patterns of territory defense and mating are seen in fishes birds and mammals ہمارے پاس جو کچھ جاندار ہیں جیسے mammals ہو گئے birds ہو گئے یا fishes ہو گئے ان کے اندر ہمیں ایک تو mating کے behavior نظر آ رہے ہیں sexual behaviors ہمیں نظر آ رہے ہیں دوسرا ان کے اندر territory defense کے behavior بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی territory کے اندر کوئی چاندار چلا آئے شہر جسے آپ دیکھیں گے تو وہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے علاقے میں کوئی اور شہر چلا آئے اسی طرح سے ان جانداروں کے اندر female کے لئے بھی fighting ہوتی ہے تو یہ ان کے mating اور territorial defense کے یہ ہمارے پاس ان کے اندر behaviors پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ لکھا ہوا in other words what a human animal or any other organism does after being exposed to stimuli is the part of behavior ایک organism کوئی بھی کیا کرتا ہے اسٹملائے کے بعد وہ اس کا behavior ہے اب لازمی بات ہے اگر territory میں کوئی attack کرے گا کوئی territory میں گھسائے گا اس کے بعد ہی وہ behavior دیکھنے کو ملے گا تو behavior جو ہے اسٹملائے کے بعد آئے گا وہ ایک response ہوگا اب آگے لکھا ہوا ہے کہ animal behavior کو جب ہم پڑھتے ہیں جو study ہوتی ہے اسے ethology کہا جاتا ہے اگر ہم ethology کی مطلب کو دیکھیں گے تو ethology جو ہے وہ گریگ زمار کا لفظ ہے ethology کا اور اس کا مطلب ہوتا ہے depicting character depicting character کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونے والا character جو جاندار میں چیز ظاہر ہو رہی کہ وہ کیسے response کر رہا ہے اس ظاہر ہونے والے character کی study کو ethology کہا جائے گا تو dear students آج کیلئے بس اتنا تھا امید کرتا ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندھر ہم اگلے topic کو بھی discuss کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک ابنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم